بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حلال سے محرومی اور لاعلاج بیماریوں اور جادو سرکش جنات کے اثرات میں یہ عمل کتنا کارگر ہے آپ جب یہ عمل کریں گے تو خود حیران رہ جائیں گے آج کے دور میں روز روز کے نتنے جھگڑے فسادات بچوں کے آپس میں جھگڑے والدین کی نافرمانی اور گھر میں بیچینی تقریباً ہر گھر کا مسئل ہے ایک صاحب کی میل موصول ہوئی تھی انہوں نے اپنے بچوں کی نافرمانی کی دکھ بھری داستان سنے اور سناتے ہوئے وہ کہنے لگے کہ میں رو رہا ہوں اور آپ کو یہ لکھ رہا ہوں تو ہم نے یہی عمل انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ کرنے کیلئے دیا اور عرض کیا کہ آپ جتنا یقین اور توجہ سے اس عمل کو کریں گے اللہ رب العزت اتنا زیادہ آپ کو نفع انعائیت فرمائیں گے بھرکیف بات کو گزرے کئی ماہ ہو گئے پچھلے دنوں ان کی میل دوبارہ موصول ہوئی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے فرمانے لگے کہ جو بچے مجھے گالیاں اور دھکے دیتے تھے بس اس عمل کی برکت سے آج وہ میرے مطی اور فرما بردار ہو گئے اور ایک اور میل بھی آئی تھی خاتین تھی وہ گھڑیلو جھگڑوں فسادات اور ناچاکیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور وہ لکھ رہی تھی کہ جھگڑے اتنے بڑھ چکے ہیں کہ چھوٹی سی بات پر قتل و غارت قریب مار پیر تک بات پہن جاتی ہے ہمارا گھر جھگڑوں کی وجہ سے اجڑ چکا ہے اور بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں میں بہت پریشان تو ان خاتون کو ہم نے یہی رپلائی کیا یہی خاص عمل کرنے کے لیے دیا اور چند ماہ بعد ابھی پچھلے ہی دنوں ان کی بھی میل موصول ہوئی بہت خوش تھی اور خوشی کا اظہار انہوں نے کچھ ان الفاظ میں کیا کہ میں نے آپ کو اس وقت لکھا جب میں زندگی کے تمام چراغ جلا چکی تھی اور موت کے انتظار میں تھی آپ نے جو عمل بتایا اس عمل نے میرے اجڑے آنگن کو ایک نئی بہار بخشی اور جو گھر میرے لیے جہنم سے بھی بتر بن گیا تھا وہ جنت جیسا ہو گیا تو اردو میک کے پیارے دوستو نمونہ کے لیے آپ کے سامنے یہ دو مثالیں پیش کریں ورنہ یہ دکھ بری داستان ہر گھر ہر خاندان ہر قبیلے کی ہے اگر آپ بھی اس سے نجات چاہتے ہیں سکون چاہتے ہیں اتوینان چاہتے ہیں اپنے زندگی میں راحتیں چاہتے ہیں تو اس خاص عمل کو انتہائی توجہ اور یقین کے ساتھ کریں ہم نے لا تعداد ایسے گھرانے جو اجڑ چکے تھے ان کو یہ عمل بتایا جس نے جتنے زیادہ یقین سے کیا اتنا زیادہ نفا پایا تو اردو میک کے پیارے دوستو وہ عمل بتانے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے تاکہ مزید لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے ایکل کو لازمی دبا دیجئے معزیز دوستو یہ گھر کے آٹے پہ کرنے کا عمل ہے آپ جو خوشک آٹا ہوتا ہے گوندنے سے پہلے آپ نے یہ آیات جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ پڑھنے یہ جو آپ کو صورتیں بتا رہے ہیں یہ آیات بتا رہے ہیں یہ آپ غور سے سننے جو تعداد ہم بتائیں انہی تعداد کے مطابق پڑھنی ہے زیادہ کم نہیں کرنی بس اول و آخر تین پانچ یا سات مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے گھر کے آٹے پر سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد سورہ مزمل سات مرتبہ اور سورہ فاتحہ سات مرتبہ اور اس کے بعد چاروں قل قل یا ایجوہ الكافرون اور قل ہوا اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ چاروں قل تین تین مرتبہ پڑھ کر آیت القرصی تین مرتبہ پڑھنی ہے اور آیت کریمہ گیارہ مرتبہ آیت کریمہ یہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین یہ آیت کریمہ گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے اور روزانہ پڑھیں اور پھر اس پڑھے ہوئے کو آٹے پر دم کر دیں اور وہ آٹا گونتیں اور روٹی پکائیں گھر میں کھلائیں جو روٹی کھائیں گے انشاءاللہ گھر میں امن سکون محبت پیارتہ فرما دیں گے گھر کے جھگڑے اور اولاد کی نافرمانیوں کے لیے آزمودہ ترین اور مجرب ترین عمل تعداد دوبارہ سننے کے سورہ یاسین تین مرتبہ پڑھیں اور سورہ مزمل سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آیت کرسی تین مرتبہ اور آیت کریمہ گیارہ مرتبہ یہ تمام تعداد نوٹ کر لیں ان کو اس کے مطابق پڑھیں اور روزانہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ رب العزت گھر میں اتمنان راحت سکون پیار محبت اتا فرما دیں گے گھر کے جھگڑے اور اولاد کی نافرمانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں یہ عمل کم سے کم اکتالیس دن روزانہ کریں وگر زیادہ کر سکتے ہیں تو اکہتر دن ورنہ اکانوے دن کریں معاذیز دوستو رز کی تنگی ہو دم توڑتی آرزویں ہو تڑپتے ارمانوں اور سلگتی خواہشوں کے لیے اور خاندانی جھگڑوں کے لیے اور جو رزق حلال سے محروم ہو چکے ہو یا لا علاج بیماریوں کے لیے اور جادو سرکش جنات کے لیے یہ اثر کتنا کارگر ہے آپ جب یہ عمل کریں گے تو خود حیران رہ جائیں گے اس کی تاثیر کتنی زیادہ ہے بس بات یہی ہے کہ آپ جتنے یقین سے کریں گے اتنا نفع پائیں گے اخلاص کے ساتھ یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ کیجئے کہ میرے مسائل حل ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام مسائل حل فرماتیں گے تو اردو میک کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کے ویڈیو یہ آج کا جو وظیفہ بتایا ہے یہ ضرور پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کر دیجئے تاکہ مزید لوگ جو اس قسم کی پریشانی میں ممتلاہ ہوں وہ بھی اس عمل کو اپنے معمول میں شامل کر دوستو اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ابھی ہمارے اس چینل اردو میک کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ آئندہ بھی ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ریگولر مل سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ